ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پارٹ کے شعبات میں شو یو مینج جانسو روٹ دیکھنے کے لیے آتا ہے اس روٹ کے بارے میں اس کو شاؤگو نے بتایا ہوتا ہے شاؤگو نے کہا تھا کہ یہاں پر آ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پولشنگ ہائی میں آ گئے ہیں یہ روٹ سے کہ شو یو مینج مسکرارہا ہوتا ہے اگلے سبس شاؤگو جب شو یو مینج کو فائل دینے کے لیے آتا ہے تو یہ شو یو مینج سے کہتی ہے کہ نیچے تمہاری گرل فرنڈ تمہارا انتظار کر رہی ہے شو یو مینج کہتا ہے کہ کون شاؤگو کہتی کہ ایما شو یو مینج کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری گرل فرنڈ ہے یہ سن کر شاؤگو امبرس ہو جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے جا کر اپنا کام کرنا چاہیے کہہ کر شاؤگو یہاں سے چلی جاتی ہے آج ویڈیو کال پر بات کرتا ہے وہ شاؤگو اپنے ایکزیم کی پرپریشن کر رہی ہوتی ہے یہ یو جیان سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ویڈیو کالز کم کرنی پڑے گی کیونکہ اب میں بہت بزی ہونے والی ہوں یو جیان شاؤگو سے کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑی دیو کے لیے ویڈیو کال پر فوکس نہیں کر سکتی یہ سن کے شاؤگو کون کے پاس آ کر پیٹ چاہتی ہے کہہنے لگتی ہے کہ میں آشکر بہت بزی ہوں یو جیان کہتا ہے کہ کیا تم اتنا بزی ہو کہ تمہارے پاس ویڈیو کال کے لیے دس پین بھی نہیں ہے سنا میں تمہیں میل ٹائم اور سمینے سے پہلے ویڈیو کال کر لیا کروں یہ سن کے شاؤگو کہتی کہ میں نے بھی شکاہ تم اس کو بھول جاؤ شاؤگو کہتی کیا تمہیں یاد ہے کہ شنگھائی میں ہم ایما سے ملے تھے یو جیان کہتا ہے کہ ہاں شاؤگو کہتی کہ مجھے لگا کہ شو یو مینگ اور وہ دونوں خبر ہیں یو جیان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شو یو مینگ سے دور رسن سکنا چاہیے شاؤگو کہتی کہ تم ٹھیک کہہ رہے مجھے آج وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا یو جیان کہتے کہ تم اپنا ٹرانس پر کیوں نہیں کہہ والی تھی مجھے شو یو مینگ سے کوئی اچھی وائب نہیں آتی شاؤگو کہتی کہ تم چھوٹی سی بات کو بڑھا رہے ہو شو یو مینگ نے چیزیں سیکھنے میں میری بہت مدد کی ہے شاؤگو کی دوسری لائف میں یو جیان کے ڈیڈ ہاسپیل سے رسچارج ہو جاتے ہیں اور یو جیان اور شاؤگو ان کو گھر لے کر جاتے ہیں آج یو جیان کے موم شاؤگو کی موم سے ملنے کے لیے آتی ہیں کہنے لگتی ہے کہ ہماری بچوں کی شادی ہونے والی ہے تو کیوں نہ تم اپنے بیٹی کو اپنا گھر دے دو تاکہ وہ شادی کے پاتھ وہاں پر جا کر رہ سکے شاؤگو کی موم کہتی ہیں کہ شاؤگو تمہاری بیٹی سے شادی کر رہی ہے میرا مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں اس کو کچھ نہیں دوں گی لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی کر کے تمہارا نقصان ہو رہا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ایساس نہیں دے رہی ہوں تو پھر تم اس شادی کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ تمہیں یہ کرنی ہے یا نہیں یہ کہہ کر شاؤگو کی موم ناسسلی چاہتی ہیں واپس آنے کے بعد یو جیان کے موم سے کہتی ہیں تم شاؤگو سے کہو کہ وہ اپنی ڈائیٹل ڈیٹ سے اپنی موم کا نام ریموک پر با دے یہ سن کر یو جیان حصہ ہو جاتا ہے ابھی موم سے کہنے لگتا ہے کہ میں شاؤگو سے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہوں گا اس کے بعد یو جیان جب واپس گھر پر آتا ہے تو اس کی موم کی طبیت بہت خراب ہوتی ہے دیکھ کر یہ گھبرا جاتا ہے یو جیان کہتے ہیں کہ میں آپ کو ہسپیل لے جاتا ہوں موم کہتی ہیں کہ ہسپیل جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم میری بات مان لوگے تو میری طب پر ٹھیک ہو جائے گی یو جیان اپنی موم کو انکار کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن میں موم کی کنیشن دیکھ کر یہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس کے پارے میں سوچوں گا اب آفیس میں بیٹھ کر یو جیان شاؤگو کو یہی کہنے کے لیے کال کرتا ہے لیکن یہ شاؤگو کو یہ بات بتا نہیں پاتا یو جیان جب کال بن کر دیتا ہے تو اس کے کولیگ فیک سیٹیفیکیٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سنتے ہی یو جیان بھی فیک سیٹیفیکیٹ بنوا کر اپنی موم کو دکھا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر موم بہت خوش ہو چاہتی ہیں کہ شاؤگو کی موم کا نام ٹائٹل ڈیٹ سے ریموو ہو گیا ہے اب شاؤگو کی موم کو تھنکس کرنے کے لیے یو جیان کے موم دینر پر انوائٹ کرتی ہیں اور اسے دن یو جیان نے بھی شاؤگو کی موم کو دینر کے لیے انوائٹ کیا ہوتا ہے شاؤگو کی موم کافی حیران ہوتیوں کہتی ہیں کہ تم دونوں نے آج مجھے ایک ساتھ انوائٹ کیوں کیا ہے یو جیان کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ بتانے کے انوائٹ کیا ہے کہ میں اور شاؤگو اور شادی کر رہے ہیں اس لئے اس شادی پر ہمیں آپ کا اپروول بھی چاہیے موم کہنے لگتی ہیں کہ تمہیں میرا اپروول چاہیے تو پھر تم نے کیا میری بیٹی کے لیے گھر اور باقی سب کچھ پرپیر کر لیا ہے شاؤگو اپنی موم سے کہتی ہیں کہ موم آپ ایسے تو مت کہیں لیکن شاؤگو کی موم کہتی ہیں کہ اگر تم میرا اپروول لینا چاہتے ہوتا تو تمہیں میری کنڈیشنز پوری کرنی ہوں گی یو جیان کی موم کہتی ہیں کہ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اگر تمہیں اپنے فیصلے پر ریگرٹ ہو رہا ہے تمہیں ان کی شادی کینسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سنکہ یو جیان اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم ہمیں گھر چلنا چاہیے شاؤگو کی موم کہتی ہیں کہ مجھے کس فیصلے پر ریگرٹ ہو رہا ہے یو جیان کی موم کہتی ہیں کہ اتنے ٹائم سے اس گھر کی آنوشب تمہارے پاس تھی لیکن اب تمہاری اپنی بیٹی نے یہ گھر اپنے نام کر دیا ہے تمہیں دکتہ ہو رہا ہوگا اب وہ گھر شاؤگو کو ہو چکا ہے تو ریگرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں شاؤگو کی موم کہتی ہیں کہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شاؤگو پر یہ سب سنکر بہت زیادہ حیران ہوتی یو جیان سے پوچھتی کہ تم نے کیا کیا ہے یو جیان اپنی موم کو آکر بتاتا ہے کہ جو میں نے آپ کو ٹائرل لینڈ دکھائی تھی وہ فیک تھی یہ سنکر شاؤگو کو یو جیان پر بہت غصہ آتا ہے اور یہ نراز ہو کر یہاں سے چلی جا دی ہے یو جیان شاؤگو کے پاس آکر اسے ساری کرتا ہے شاؤگو کہتی کہ تم مجھ سے کیا ساری کرے تم نے اپنی موم کو دسپوائنٹ کیا ہے یو جیان کہتے کہ میری موم ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس وزا سے کسی مشکل کا سامنا کرو اسی لئے میں نے وہ فیک سیٹیفکیٹ بنوا لیا تھا شاؤگو کہتی کہ کیا تم اپنی موم کی ہر انمیزنیبل بات کو مانو گے یو جیان کہتے کہ میں نے اپنی موم کی بات نہیں مانی بلکہ میں نے تو اس پرابلم کا سلیشن ڈھوڑا تھا تم تو جانتی کہ موم بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہیں وہ اپنی میڈیسن دینے کو تیار نہیں تھی شاؤگو کہتی ہے کہ تم ان کو انکار کر دیتے تم نے ان سے جھوٹ کیوں بولا اب فیوچر میں میں تم پر پرشت کیسے کروں گی یو جیان کہتے کہ میں نے اپنی موم سے جھوٹ بولا ہے تم سے تو نہیں بولا شاؤگو کہتی ہے کہ شادی ایک سیریس میٹر ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگوں سے جھوٹ بول کر سب کچھ منیج کر سکتے ہو یو جیان کہتے کہ کیا پھر میں بھی وہی کروں جو تم نے اپنی موم کے ساتھ کیا ہے شاؤگو کہتی ہے کہ یہ تمہاری موم کو خوش کرنے سے تو بہتری ہے تمہاری موم ہی نہیں چاہتی تھی کہ ہم شنگھائی جائیں اس لئے تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی تمہاری موم نہیں چاہتی کہ ہم شادی کے پاس ان کے ساتھ رہیں اس لئے مہارے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہے اور اب ان کی نظر میرے گھر پر ہے یو جیان کہتے کہ میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کئی دفعہ میری موم غلط چیزوں کے ڈیمانڈ کرتی ہیں لیکن ان کے انٹینجن تو غلط نہیں ہے وہ ہماری خاطر یہ ایسا کرنے کے لئے کہہ رہی ہیں شاؤگو کہتی کہ میں تمہاری موم کے بارے میں بات نہیں کر رہی بلکہ میں تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ مجھے ایک آنسٹ حسمن چاہیے جو کہ کسی کے بھی سامنے صحیح بات پر سٹینڈ لے سکے یو جیان کہتے کہ میں اسے کرنے کے لئے تیار ہوں یہ کہنے لگتا ہے کہ تم بھی اپنی موم کی طرح میری پوری سامنے کو اپنے سے کم سمجھتی ہو یہ سن کر شاؤگو کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اسے شادی نہیں کرو یہ کہہ کر شاؤگو یہاں سے چلی شادی ہے گھر پر آنے کے بعد یو جیان شاؤگو کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن شاؤگو اس کے کال اٹھا نہیں رہی ہوتی شاؤگو کہتی کہ میں سے یہ لگا کرتا تھا کہ یو جیان ساری لائف مجھے نائسلی ٹویٹ کرے گا اور میں بھی اس کو نائسلی ٹویٹ کروں گی لیکن ہم مجھے ریالائز ہوا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے میں سپنگ صحیح کہہ رہی تھی اگر اتنی سی بات تو میرا دل ٹویٹ کیا ہے تو کیا پھر ہم دونوں کا کوئی فیوچر بھی ہے دوسری طرف شاؤگوہ شاؤچوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کی ہر پوسیبل کوشش کر رہی ہوتی ہے شاؤگوہ سب گھر پر آتی تو اس کو یو جیان کی ویڈیو کال آتی ہے شاؤگوہ یو جیان سے کہتی ہے کہ میں اس ڈیل کی امسا سے بہت بیزی ہوں اس لیے اگر مجھے یہ ڈیل مل گئی تو میں کچھ دن کا آف لے کر واپس آؤں گی تاکہ میں تمہارے ساتھ اپنے برتے سیلیبیٹ رہ سکوں یہ سن کر یو جن خوش جاتا ہے اگلے صبح شاؤگوہ ڈیل کا پوچھنے کے لیے شاؤچوہ کو کال کرتی ہے تو یہ کہنے لگتی کہ تمہیں میرے جواب کا انصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں میس چین کے ساتھ پہلے ڈیل فائنل کر چکی یہ سن کر شاؤگوہ کو بہت حیرانگی ہوتی ہے شاؤگوہ میس چین کے آفس میں آتی کہنے لگتی ہے کہ جب میں فائنلی یہ ڈیل سیکیور کرنے ہی باری تھی تو پھر آپ نے شاؤگوہ کے ساتھ پہلے جا کر ڈیل کیسے فائنل کر لی میں نے اس ڈیل کے لیے بہت ایفرٹس کی تھی میس چین کہتی کہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ میں وہ بھی تمہارے سپیئر ہوں اور اگر تمہیں ڈیل سیکیور نہیں کر پاتی تو اس میں کمپنی کا انفصان ہوتا میں نے تو تمہاری مدد کی ہے اتنے میں میس چین کی پرسنل سیسٹنٹ آ کر ان کو بتاتی ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ گروپ نے اپروڈ نہیں کیا کیونکہ میسٹر شو پہلے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ فائنلائز کر چکے ہیں یہ سنتے ہیں میس چین فوراں سے میسٹر شو کے آفس میں آ جاتے کہنے لگتی ہیں کہ تم نے جان بوچھ کر شاؤگوہ کا استعمال کیا ہے تاکہ نیگوشیشن والے ٹائم میں تم کسی اور کنیڈیٹ کو اس کانٹریکٹ کے لیے ڈھون سکو میں تم سے پوچھا چاہتا ہوں کہ تم نے آخر پرائز کیوں بڑھا دی جب شاؤگوہ اور شاؤچا کے درمیان نیگوشیشن سیٹل ہونے والی تھی میسٹر شن کہتا ہی کہ میں نے کمپنی کے فائدے کیلئے ایسا کیا ہے شو جو مینگ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی استعمال نہیں کیا میں تم سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسا نہیں کرو میسٹر شن کہتا ہی کہ اس کے پیچھے تمہارا کوئی پرسنل موٹیف ہے شو جو مینگ کہتا ہے کہ میرا موٹیف صرف گروپ کا فائدہ ہے اور میری اس نیف سے گروپ بہت سیڈیسپائیڈ ہے یہ سننے کے بعد میں سنیاں سے چلی چاہتی ہیں شو جو مینگ شاؤگوہ سے کہنے لگتا ہے کہ جو تم سوچے ویسا نہیں ہے شاؤگوہ کہتی ہے کہ میری فیلیر سے اپنا گول اچھیف کرنا یہ کیسی ٹرک ہے شو جو مینگ کہتا ہے کہ میں نے صرف اس کمپنی کے لیے ایک ویلیوبل ایمبیسیڈر کے ساتھ کانٹرک سائن کیا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ شاؤگوہ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے شاؤگوہ کہتی کہ آپ نے کبھی مش پہ فیلوسہ نہیں کیا آپ نے مجھے جو کچھ پہ سکھایا وہ صرف میس چن کو نیچے گرانے کیلئے تھا شو جو مینگ کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں کیا کیا تم میری بات کا یقین کر سکتی ہو شو جو کہتی کہ ایک نے مجھے مہرے کی طرح استعمال کیا اور دوسرے نے مجھے بے وکوف بنایا ہے میں نے اپنا لیسن سیخ لیا ہے یہ کہ ایک شاؤگوہ یہاں سے جلی چاہتی ہے اب شو جو مینگ شاؤگوہ کو سارا دن کالس پہتا رہتے ہیں لیکن شاؤگوہ شو جو مینگ کے ایک بھی کون اٹھن نہیں کرتی اگلے صبح شاؤگوہ سب آفس آتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس چن نے نزائن کر دیا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرا پروجیکٹ ان کی گروپ نے لوس کر دیا ہے یہ سنتے ہی فوراں شاؤگوہ شو جو مینگ کے پاس چارجر کہتی ہے کہ کیا اس چل کو سیکیور کرنے کے لیے میں کوشش کر سکتی ہوں شو جو مینگ اس کی بات مان جاتا ہے اب شاؤگوہ مس جن سے ملنے کے لیے آتی ہے شاؤگوہ مس جن سے کہتی ہے کہ اینیٹی پروجیکٹ کے لیے مجھے آپ کے مدد کی ضرورت ہے مس جن کہتی ہے کہ کہ اب میں نے گروپ چھوڑ دیا تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی شاؤگوہ کہتی ہے کہ آپ میرے لئے مس جن سے بہت ڈیفرنٹ ہے آپ مجھے علیشن سے یہاں پر لے کر آئی تھی اس لیے صرف آپ نے مجھے یوز کیا تو مجھے بہت برا لگا کیونکہ شنگھائی میں میں صرف آپ کے ٹرسٹ پر ہی یہاں پر آئی تھی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مس جن کہنے کہ میں جانتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے مس جن کہنے لگتی کہ میں پچھلے گیارہ سال سے اس گروپ میں کام کر رہے ہوں اتنی لائلٹی دکھانے کے بعد مجھے لگا تھا کہ جنرل منجر کی پوزیشن پر یہ گروپ مجھے ہائر کرے گا کیونکہ میں نے اس گروپ کو یہاں تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے لیکن انہوں نے ایسا نینگ کیا اور مسٹر شو کو یہ پوزیشن دے دی میں نے اس طرح نسائٹ کر لیا تھا کہ اس آفس میں یا تو میں رہوں گی یا پھر مسٹر شو شوگو کہتی کہ آپ نے مسٹر شو کو نیچے گرانے کے لیے ہی شوجہ کے ساتھ خود ڈی فائنل کی تھی مسٹرین اینیوڈی پروجیکٹ کا سلوشن شوگو کو بتا دیتی ہے اس ان کے شوگو بہت سوش ہوتی ہے اب شوگو اپنا سارا پلین جا کر شویو مینگ کو بتا دی ہے اور شویو مینگ اس کو یہ پروپوزل ریوائز کرنے کے لیے دے دیتا ہے اب شوگو اس پروپوزل کو ریوائز کرنے میں بزی ہو جاتی ہے رات میں ایک فائل لے کر شویو مینگ شوگو کے پاس آتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ شوگو سارا چکی ہے یہ دیکھ کے شویو مینگ شوگو کو پورٹ اس کے اوپر دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب شویو مینگ اور تینی ایک ساتھ کانٹرک سائن کر لیتے ہیں یہ پروجیکٹ ملنے پر شوگو اور شویو مینگ بہت خوش ہوتے ہیں آج فانگ یا اپنی شاپ کا نیزائن ڈسکس کرنے کے لیے یو جیان کے گھر پر آئی ہوتی ہے نیزائن ڈسکس کرنے کے بعد یہ دوروں ایک ساتھ باہر آ جاتے ہیں یو جیان کو لیو کے تھرو شوگو کے لیے کچھ بجوارہ ہوتا ہے وانگ یا کہتی کہ تمہاری گررپرنٹ تو بہت فنسی ایریا میں رہتی ہے یو جیان کہتے کہ تمہیں شنگھائی کے بار میں بہت انفرمیشن ہے وانگ یا کہتی کہ وہ اس لیے کیونکہ میرے انکل چنگھائی میں رہتے ہیں تو میں بچپن سے ان کے پاس رینے کیلئی جایا کرتی ہوں وانگ یا یو جیان کو اپنے بچپن کی پکچر دکھانے لگتی ہے اور اس طرح ان دونوں کو ساتھ مس پنگ دیکھ لیتی ہیں اب مس پنگ شوگو کو ان دونوں کی پکچر سینڈ کر دیتی ہیں یہ پکچر دیکھ کے شوگو اپنے آپ سے کہتی کہ اس مومنٹ میں میری جتنے بھی ورس کی وریالیٹی بن گئی اب شوگو پرشانی میں یو جیان کو کال کرتی ہے اور اسی کے ساتھ شوگو کی دوسری لائف دکھائی جاتی ہے آج یو جیان کی موم شوگو سے ملنے کے لیے آدیا کہتی ہیں کہ جب سے تم دونوں کا شکرا ہوا ہے تو یو جیان بہت اپسٹ ہے اصل میں یہ گھر ورہ آئیڈیا میرا تھا کیونکہ میں چاہتی دی کہ تم دونوں شادی کے بعد ایک اچھی جگہ پر رہو شوگو یو جیان کی موم سے کہتی ہے کہ ہم دونوں آپ کو اپنی لائف انجوائی کرنے کی کوشش کریں چاہیے آج شوگو کو اپنی موم کے کہنے پر بلائنڈ ایٹ پر آنا پڑتا ہے یو جیان بھی چپکے سے شوگو کو دیکھ رہا ہو رہا ہے یہاں پر ایک بچہ رہا جس کے ہاتھ میں وارٹر گھن ہوتی ہے یو جیان اس بچے سے اس آدمے کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بچہ جا کر اس آدمے پر پانی گرا دیتا ہے سبھی اپنے شرٹ کو ساف کرنے کے لیے زیادت تو یو جیان شوگو کو لے کر باہر آجاتا ہے یو جیان کہتا ہے کہ پیشے دس دن سے تم میرے مسئلس اور پالس کا جواب نہیں دے رہی اور اب تم بلائنڈ ایٹرینٹ کر رہی ہو شوگو کہتا ہے کہ کیا میں بریک اپ کے پاس بلائنڈ ایٹ پر بھی نہیں جا سکتی یو جیان کہتا ہے کہ مجھے وائٹ کرنے سے کیا پرابلم سال ہو سکتی ہے میں تمہیں ٹیکس میسیجز پر انڈر ٹائمز معافی مانگ چکا ہوں تو مجھے صرف ایک چانس دے دو یو جیان کہتا ہے کہ میں چانتا ہوں کہ میں نے اپنے ٹرسٹ گھویا ہے اور بھی میں نے بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں لیکن میں ایک چیز کو لے کر بہت کارفرنٹ ہوں اور وہ یہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے تمہیں خوشیاں دینے کے وعدہ کیا ہے تو میری بات کی یقین کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا یہ سب سننے کے بعد بھی شاؤگو یہاں سے چلی چاہتی ہے یو جیان حصے میں اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکی سے دور رہو میری گل فرنٹ صرف مجھ سے نراز ہے میں اس کو منا لوں گا یہ لڑکہ کہتا ہے کہ شاؤگو مجھ اپنے ورفرن کے بعد میں بتا چکی ہے شاؤگو اس کو سب کچھ سچ بتا دی کہتی ہے کہ یو جیان ویسے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا لیکن سب بات میری آتی ہے یو جیان کی پرسنلیٹی پہ چیز جاتی ہے اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت ہے اسی طرح سے خوش رکھے کئی دفعہ یو جیان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ غلط بھی کر دیتا ہے لیکن تب بھی وہ اس پوری دنیا میں میرے لئے سب سے ریلائبر انسان ہے میں اس دنیا میں سب سے در پیار یو جیان سے کرتی اور اپنی ساری لائف اسی کے ساتھ بزارنا چاہتی ہوں اب یو جیان شاؤگو کے پاس آتا ہے یو جیان شاؤگو کو کس کرتا ہے اور کہنے رہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بلائنڈ ایٹ پر کیا ہوا تھا میں بلائنڈ ایٹ پر لیتے بھی غلط تھا اگر تم شاہر تو مشروع غصہ کر سکتی ہو لیکن پھر بھی تم چاہز اتنا مرضی غصہ کرو پھر بھی تم وہی پرسنل رہو گی جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں یو جیان شاؤگو کا ہاتھ پر بھی کہتا ہے کہ ہم شاوی کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ ایک بہت اچھی لائف بزارنا چاہتا ہوں اب یو جیان شاؤگو کو ایک اپارٹمنٹ دکھانے کے لیے آدھر اسے پوچھتا ہے کہ ہی تمہیں کیسا لگا میں نے اس اپارٹمنٹ کو تین سال کے لیے رنڈ پر لے لیا ہے شاؤگو کو یہ گھر کافی پسند جاتا یو جیان اس کو بتانے نکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر کو کیسے دیکوریٹ کریں گے شاؤگو کہتا ہے کہ ہم ڈین کر لیتے ہیں ہم دونوں ایک لی رنڈ شیئر کریں گے یو جیان کہتا ہے کہ تم پھر سے پیسند کے بارے میں بات کر رہی ہو تم بہت جد میری وائف کرنے والی ہو جو کچھ میرا ہے وہ پھر تمہارا بھی ہوگا شاؤگو کہتا ہے کہ میری پاس پھر دنیوز ہے مجھے ایک انٹریویو کے کونھ لائی ہے یہ سنتے ہی یو جیان شاؤگو کی لفت سادہ خوش جاتا ہے شاؤگو کہنے لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت پیار کا جشمن ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے میں جب تک ایک دوسرے سے پیار کرنے والے دو لوگ اپنی پرابلمز کو سالس کر سکتے ہیں تو وہ اپنی باقی کی لائیف بھی اسی پرسن سے پیار کرتے ہوئے بزار سکتے ہیں پروجیکٹ ملنے کے خوشے میں شویو مینگ شاؤگو کو اپنے ساتھ باہر کھانا کرانے کے لیے کر آتا ہے کھانا کہتے ہوئے شاؤگو پوچھتی ہے جس بونس کے بارے میں آپ نے بسے کہا تھا شویو مینگ کہتا ہے کہ وہ آلوری پروسسن ہے یہ سن کے شاؤگو خوش جاتی ہے اب شویو مینگ شاؤگو کو ایک گفت دیتا ہے گفت کو دیکھ کر شاؤگو تھوڑا سا سرپرائز ہوتی ہے شاؤگو سے پر باکس کھولتی ہے تو اس میں بہت سندر نکلس ہوتا ہے یہ دیکھ کر شاؤگو سرپرائز ہو جاتی ہے شویو مینگ کہتا ہے کہ تم نے میری اور کمپنی کی بہت مدد کی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تم یہ نکلس سرپ کرتی ہو شاؤگو شویو مینگ کو تھنکس کہتی ہے شاؤگو کہنے لگتی ہے لیکن یہ نکلس بہت بیلیویبل ہے اس لئے میں یہ ایک سپ نہیں کر سکتی یہ کہہ کر شاؤگو یہ گفت شویو مینگ کو واپس کہہ دیتی ہے شویو مینگ کہتا ہے کہ یہ گفت اپنی طرف سے میں تمہیں ڈے رہا ہوں اس کے پیسے تمہارے بونس اڈیٹرک نہیں ہوں گے شاؤگو کہتی کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں بس اس پر سپ نہیں کر سکتی اب شاؤگو کو یو جیان کا میسیج آتا ہے جس میں یو جیان نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا گفت بارہ مجھے سے پہلے تمہارے پاس آ جائے گا یو جیان نے اس کو ائرپورٹ کی تصویف نشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر شاؤگو پوچھ جاتی ہے شویو مینگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے شاؤگو کہتی کہ میرا بارفرن شنگھائی آ رہا ہے لیکن شاؤگو سب خیر پہنچتے ہیں تو اس کو یو جیان کا میسیج آتا ہے کہ گھر پر کچھ ہو گیا اسے لیے میں یہاں پر نہیں آ پاؤں گا اتنے میں ڈور نوٹ ہوتا ہے شاؤگو دبازہ کھونتی ہے تو اس سے ملنے کے لیے خونگیا آئی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر شاؤگو بہت حرار نہیں جاتی ہے یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے آگے ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے یہ جانے کے لیے دیکھیں نیکسٹ پارٹ تب تک کے لیے stay connected